پنجاب یونیورسٹری کے ملازمین کا گیٹ نمبر چھے کنالڈوڈ پر احتجاج احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ سے چھے افراد زخمی ہو گئے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ پچیس فیصد ڈسپارٹی الاؤنس اور چوانس فیصد ہاؤس ریکوزیشن کے لیے ملازمین صرافہ احتجاج ہیں ملازمین کا مطالبات کی مندوری تک کیمپس پل بلوک رکھنے کا مطالبہ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کیمپس پل بلوک رکھے جائے گا جب تک مطالبات پرے نہیں ہوں گے احتجاج سے کینالڈوڈ پر ٹرافک جیم ہے گارٹنوں کی لمبی قطاری لگ چکی ہے پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین کا گیٹ نمبر چھے کینالڈوڈ پر احتجاج اسفق جاری ہے احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی جبکہ پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ سے چھے افراد زخمی ہوئے ہیں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پچیس پیسٹ ڈسپیلٹی آراؤنڈز اور چوالیس پیسٹ ہاؤس ریکوزیشن جو ہے وہ فراہم کی جائے جس کی حق میں ملازمین صرافہ احتجاج ہے پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین کا گیٹ نمبر چھے کینالڈوڈ پر احتجاج احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ سے چھے افراد زخمی ہوگئے جبکہ پچیس پیسٹ ڈسپیلٹی اور چوالیس پیسٹ ہاؤس ریکوزیشن کے لئے ملازمین صرافہ احتجاج ہیں ملازمین کا مطالبات کے منظوری تک کیمپس پل بلوک رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ احتجاج سے کینالڈوڈ پر چیفک جیم اور گاریوں کی لمبی کی تاریں لگ گئی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین کا گیٹ نمبر چھے کینالڈوڈ پر احتجاج جبکہ احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ سے چھے افراد زخمی ہوئے ہیں مطالبات کے حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آئی ہے جانیں گے حسن خالد سے جی حسن آگاہ کیجئے گا حسن خالد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین کا گیٹ نمبر چھے کینالڈوڈ پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ جبکہ پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ سے چھے افراد زخمی ہو چکے بائیس پیسر ڈیسپیریٹی اور چوالیس پیسر ہاؤس ریکوزیشن کے لئے ملازمین سراپا احتجاج ہیں جبکہ ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک کیمپس پل بلوک رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے مزید جانیں گے حسن خالد سے جی حسن آگاہ کیجئے گا اس وقت ڈیسپینسری آلاؤنس اور ہاؤس ایکنسری آلاؤنس کے حلاف جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور اس کی منظوری نہ ہونے پر اس وقت تمام تر جو مظاہرین ہیں وہ کلم چور ہرتال کرنے کے بعد اس وقت گیٹ نمبر دو کے باہر جا جی مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس سڑک کو بھی انہوں نے آم ٹریفک کے لئے بند رکھے ہوئے ہیں مظاہرین میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے بیسک مطالبات کیا ہیں اور اگر مطالبات ان کے منظور نہیں ہوتے تو اگلا لایہ آمیلنگا کیا ہے سلام علیکم برسا مجھے بتائیے گا کہ احتجاج آپ کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیا آپ کے مطالبات ہیں دیکھیں جی میں ایک آپ کو بتا دوں کہ میں پروفیسر ڈاکٹر کامران عابد ہوں اور ہمارے ایمپلائیز کی جانب سے آج احتجاج کی کال تھی ایکڈیمک سٹاف اسوسیشن نے آج پوری کی پوری میٹنگ کی ہے اپنی ایگزیکٹیو کی اس کے اندر پورا لایہ آمیلنگ نے ترطیب دیا ہے ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ جامعات جو اس ملک کے معمارے قوم پیدا کرتی ہیں جو ان بیوروکریٹس کو ان انجینئرز کو ان سوشل سوسائٹی کے ورکرز کو تمام انتظامیاں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں اگر آپ ان جامعات کی خودمختاری پر ٹھیک ہے حسن بہل شکریات کا